بیر نصیر صاحب نے بڑی پیاری باری کہنے لگے آسیاں نے ہم مردے سنن دے نوابیان دے مردے نہیں سنن دے کہنے لگے مریدوں شاک پہ گیا شاک پہ گیا آسیاں نے سنن دے نوابیان دے نہیں سنن دے شاک تے پہ گیا نا تے مہت انہوں مشورہ دے نا جنہ دے سنن دا شاک کے انہوں پکار نہ چھوڑو انہوں پکارو جنہ دے سنن دا پاک کے او بلو کان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دَوُنِي أَسْتَجِبْ لَكُمُ توڑا رب باندھائی منو پکاروں میں توڑی دعا پکار میں سننا میرے لہوا کوئی سے سننا فرمایا وَمَا يَسْتَوِ اللَّهِ مَا وَالْبَسِيرِ وَلَا الظَّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ وَلَا الزِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ وَمَا يَسْتَوِ اللَّهِ يَا وَلَا الْأَمُوَاتِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَارِ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ عِلْمًا فِي الْقُبُورِ فرمایا مابوکی اعلان فرما دیجئے اکہ والا نبینا برابر ترہ ملکے کہو ستے جاگ دے برابر پتہ لگے نہ ستے جاگ دے برابر نہیں ہوں دے اکہ والا نبینا برابر تُس بول دیکھ کرنا درمت لگی بیسے روٹی شوٹی کھا دی دوزا ہاتھ چکو ماشاءاللہ جیڑے تانگا بیٹھے ہو میرے تھے وَمَا اَرْپِنڈی دو چار تین دے ہوں دے وَمَا اَسْتَوِ اللَّهُ مَا وَالْوَزِیرِ اکہ والا نبینا برابر نہیں دھوپ تیرہ جناب سایا برابر نہیں اندھیرے تیر روشنی برابر نہیں رب باندھا ہے جی اکل والے ہوئے اتنوں چیزیں برابر نہیں پھر سن لو وَمَا اَسْتَوِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَوَاد مرتے اور زندے مرتے اور زندے برابر نہیں درہ مل کے کہوں مرتے اور زندے زندے برابر نہیں مرتے اور زندے برابر نہیں ان اللہ یسمِ امی شاک جنہوں اللہ چاہوے سنا دے وَمَا اَنْتَ بے مُسْمِن وَمَا اَنْتَ بے مُسْمِن کاش کوئی قرآن دل فاتح غور گرے اور مندسے انتا دے مخاطب کرنے وَمَا اَنْتَ بے مُسْمِن وَمَا اَنْتَ انتا دے اندر کون مخاطب رب کنوں کہہ رہے وَمَا اَنْتَ اے مابوب جی ہی قبر ہووے یا اللہ قبر کس دیووے فرمایا من فی القبور قبر کسے دیووے کہہ تو قبر آدم علیہ السلام دیووے وچ میت آدم علیہ السلام دیووے وچ میت ابراہیم پیغمبر دیووے وچ میت موسیٰ قلیم اللہ دیووے میت کسے پیغمبر دیووے اوپر کون کھڑے اون وَمَا اَنْتَ وَمَا اَنْتَ مَا اَنْتَ بے مُسْمِعِل مَا بُوب جی اوپر تُسی کھڑے ہو تے تُسی پولاؤ وَمَا اَنْتَ بے مُسْمِعِل مَنْ فِلْ قُبُور تو ہاٹی وی تُسی وی نی سُنا سکدے تو ہاٹی وی او پکار نی سُن دے مَا بُوب آت تو ہاٹی نی سُن دے اور کون جڑا دا وگرے کہ میری پکار سُن دے نے وَمَنَ مَا اَذَلُّ مِمْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِبُ لَهُ الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ اَنْتُ مَا لَا يَوْمْ اَنْتُو اُسْتُو بَڑا کُمْرَا کون ہو سکدے انہوں نے بلاندہ جنہی قیامت تک جواب نہیں دے سکدے جواب کی دینا ہے فرما تو ہاٹی دعا تو غافلنے الْخَلَطَ آدھنے لوگ کے قبران والے بکار سُن دے نے دعا سن دے نے نہیں سن دے جے شک کے نہیں نہیں سن دے نے پھر آئیلِ حدیث تی دعوت تے غور کرو حدیث تی دعوت تے غور کرو ساڑے پیغام تے غور کرو ساڑی سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کانفرنس دا علامیہ سنو پھر آؤ کسی دربار تے چلنے اسی توڑے نال تجربے دیتا اور تے توڑی ہدایت لئی توڑی نجات لئی توانو سمجھان لئی توڑے فام لئی اسیوی توڑے نال چلنے آن جس قبر تے تسی مرضی توڑا انتخاب کسے پیر فقیر بدرک دی کبر تل سنو لے چلو تسیوں تے کھلو کے پکارو تے اندروں جواب آوے اسی توڑے نال رل چاوانگے تے جے اندروں جواب ناوے تے پھر تسی نال سڑے رل جا 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 جے وما انتا وما انتا لے آؤ کوئی ایسا تربار ہے سب دنگ یہ دے توڑا یقین ہوئے کہ او پکار سنن دا ہے او پکار سنن دا ہے او توڑی دوار سنن دا ہے وما انتا بے مسمع منفل کو بھور زندے اور مردے برابر نہیں بولو کبر والے توڑی دوار بکار سنن دے اوشی بولو سنن دے سنن دے نہیں بولو مردے سنن دے نہیں مردے 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 سنن دے نہیں ساڑے مسلک اندر تے ستے بھی نہیں سنن مردیاں کتے سنن نا ہے اوشی کہو مردے سنن دے جے سنن دے پہ یاو تے دسو مردے سنن دے مردے سنن دے نہیں نا ملکے بولو مردے سنن دے مردے سنن دے نہیں مردے سنن دے نہیں تُسا دھردہ کہنے جانے تیتی باری مردے مردے سنن دے نہیں اوشی بولو مردے سنن دے نہیں مردے سنن دے نہیں جڑے سنن دے ہونو مردے ہوندے نہیں حقیدہ بنا لو جڑا مرتا ہو بے وہ سنتا نہیں جڑا سنتا ہو بے وہ مرتا نہیں ہوندہ کائن لگے تو ہاڑے نہ دی مرتے سنتے نہیں یا نہیں میں کہا لادے بندوں اسی تسلیح کر کے دفن کرنے ہیں جب تو سنا روے جو کا روے اساں کہتے دفن ہی نہیں کیتا اسی ڈاکٹر حکیمہ تبی ان بلان نبت چیک کرو سنن جو کا باپا ہے یا نہیں یہ تو سنن جو کا روے اساں اپنے گھر رکھنے اپنے کور رکھنے خدمت کریں دیئے جدو سنن جو کا نہ روے ویکھن جو کا نہ روے بولن جو کا نہ روے چلن جو کا نہ روے کھان جو کا نہ روے پین جو کا نہ روے نہ بولن جو کا روے نہ سنن جو کا روے او دو اسی آنے وَمَا يَسْتَوِلْا آیا وَلَا الْأَمُوَاتِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ مردے سن دے مردے سن دے اچھی کہو کہتے جان جلدی چھوڑ جائے گی مردے ہاں بے کوئی نیت نہ سمجھ آگئی مردے سن دے مردے سن دے نہیں ایک جگہ میں کیا مردے سن دے نہیں اگلے دن مولوی پتا کی ہے عسی قدوانہ سن دے نا عسی قدوانہ مردے سن دے نا ایوہراتی زور اللہ اللہ پہی رکھیا کیسے گا مردے نہیں سن دے لیکن جڑے قبر اندر ہون دے نہیں مردے ہون دے نہیں میں کہے جے مردے نہیں ہون دے پھر تجربہ کریے جانے کیا تجربہ میں کوئی بزرگ دے 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 ہو جی دی عمر تری سٹھ سال ہونی ہووے تے وادو ہو گئی ہووے مریاں نہ ہووے کوئی ایسا بزرگ کوئی ایسا بزرگ لپو جنے کیا ہووے کہ میری عمر تری سٹھ سال ہووے گی لیکن میں مر جاوانگا لیکن نہ مرے ہووے کوئی ایسا بندہ لپو تو انہوں نہیں سمجھے یا سمجھیں حراب نہ لڑی جانوں دا پاکستان بنے ہیں ہوتوں دا ایک کہہ دے سن مرے ربیول اول دے مہینے اندر کے سوائے بلیس کے سبھی جو آمیں خوش سوائے بلیس کے اسی بڑے سوچتے ہیں صاحب اپنی ابلیس کیوں ہوں یہ آن دے پیٹے جو خصے جنے نراز ہیں ابلیس ہے یہ کنوں آن دے نے ابلیس بس سوائے ابلیس کے سبھی جو آمیں خوشی ہیں منا رہے ہیں میں بڑا لپیا 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 میں نے ابلیس نہیں لپیا ایسا اللہ کیتا ہے تلاش تو بادلہ پیٹے جو آمیں خوشی ہیں ابلیس ہیں اور اے بڑا لپیا انہوں نے ایک لاہور ابلیس بنایا ہے شیطان انہوں کالے کپڑے پا وائے نے انہوں رنگ شنگ چڑھایا ہے کالا سیاہوں نے وہابی بنایا کے نا ابلیس نوں انہیں بندے نوں وہابی بنایا ہے اپنے خیالے تے ہیسی وہ اپنے مس کنا دے مس لگ دا تے اونو کالے کپڑے پا کے رنگ ہو دا سار اکتے مون دے ہوتے ساسو مل کے دے ان رسیاں پا کے ان نچایا نے با توں نچ توں سوائے ابلیس کے خوشیاں نہیں نہ بنا دے توں ابلیس ہے تے توں انہا اسو نچا منا ہے تے دسور تے نے با آسان نچا منا ہے تے میں آگا سی ستر سال تو ہمیں لفتے رہے ہیں ابلیس بھی تو اڈھے گو لگی با تسیہیں کہنے سو ہم جب آپ پتہ نہیں کیوں ابلیس ہے جنہوں ہاتھ نے با ابلیس ہے جی ہو سوائے ابلیس کے وہ اللہ کی تا رہا ہے گھروں ہی لاب گیا کہتے یاد ہے شاید فرمان دے ہوتے سنہ میرے امام حسین اکی نے شہید کی تا ہے فرمان دے ہوتے خوج لائیا شیخ القرآن حضرت خوج لائیا ہسی لپ پڑھ نکلے یوں لپ پڑھ نکلے امام پاک نکے نے شہید کی تا ہے امام لپ دے لپ دے چل دے چل دے ویکھے آتے ایک گھروں سے گوڑا نظر آیا حسین تے اصلا کیا ہے مام حسین تے مکہوں تے ساڑے کولو تے کہا حسین تے گوڑے تے کہا حسین تے گوڑا تے واپس آیا کونی تے گوڑا انہا دے گارے تا مطلب ایک قاتل بھی یہی ہے تے پھر اندر داگ بھی اکھی آتے تلوار بھی مل گئی تے چوریاں بھی مل گئی آتے سارا سمان مل گئی آتے اسا سمجھا قاتل لپ گئے سوائے ابلیس کی اسی لپ دے سا ستر پنچہ ترزال دوبار ابلیس کے تھے ہاں فتہ اللہ کہا ہے ابلیس بھی اتھوئی لپ ہے ابلیس بھی اتھوئی لپ ہے اللہ نے سن ان خرافات تو معفوظ فرمائے مرتے سنن دے اچھی بولو مرتے 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 نہیں سنن دے تہاں ہی تے مولانا عمرضا خان صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی اور میں انہوں نے عمرضا خان صاحب محبت ہے مولانا عمرضا خان صاحب محبت ہے ایس واقعے تو بعد میں اینی محبت ہوئی اینی محبت ہوئی ایسی ہوتا یعنی کہ نا اے جیڑی انہوں نے حوالہ لکھے ہیں نا اپنی کتاب ملفوزات اس تو بعد میں آکھے وہ واقعی بڑے گہرے عالم گدرے ہیں ہر مسئلہ کے بڑے بڑے گہرے عالم ہوتا ہے محبت ہے واقعی یعنی میں ایسی دور رہے ہیں آئے ہون پڑھا تو سمجھ آئیے ملفوزات انہوں نے پتہ کی لکھیا وہ فرما دے ہیں بہت میں ایک واری نا محفل ملاد پڑھ رہا سامنے تے سامنے دوار تے ایک بندر بڑھ بندر بڑھ تے میں جو ملاد پڑھ ہی تے اوہ جھومی جاوے بندر نا جھومن لگ گیا ملاد سننے کے کہنے لگا آخر بندر سی نا وحابی نہیں سی جوہابی ہو گیا تو انہوں نے جو ملا نہیں سی وہ بندر تھا وحابی نہ تھا میں کہ بڑی آسانی کار چھے دیجئے حضرت جی ایڈے تنسی فزیو بلی گودھ رہے ہو بڑی آسانی کی دیجئے وحابی نہیں سی بندر تھا وحابی نہیں تھا میں کہ بڑی گال لے تو صدا چھڑے با وحابی نہیں سی پھر کوئی مسلک نہیں ہے نا وحابی نہیں تھا کوئی مسلک تو تھا ہاں جنڈ کوئی تھا میں کہا وہ وہی تھا جنڈ کیڑا میں جو توں تھا اور کیا تھا جوم رہا ہے جانوروں کے کبھی مسلک بیان کرتے ہو کبھی شیعاتینوں سوائے ابلیس کے نعرے لگاتے لگاتے اللہ کی رحمت ہے اللہ نے ہمیں ان خرابات سے بچا کے رکھے شیطان بھی ملا تو تمہاری سبوں سے غور بھی ملیتے تمہاری سبوں سے اللہ نے ہمارے لئے جنت میں اُرے رکھی ہے لَمِ يَتْمِثُنَّ قَبْلَوْا مِنسُ وَلَا جَان جس کو جنہوں انس نے دیکھا ہو وہ ہور نہیں ہوتی ہور ہوتی وہ ہے جس کو وہی دیکھے جس کے لئے رب نے بنایا ہے ذرا پیار نہ مل کے کہا اُمْر دے اُچھی کہا پیار نہ المحبت نہ ذرا جونکہ مدنی بھائی ذرا سارے مل کے کہا اُمْر دے اُچھی کہا اُمْر دے وَمَا يَسْتَوِ اللَّهِ آُوَ لَلَّمُ عَاد میں کہا جی آن دے و مردے ویج ہون دے نہیں ویج مردے ہون دے نہیں حضر شاکھ الکوان رحمت اللہ لے کہندے و فرمایا کرتے سنپنڈانر بستیانر مولوی مردے نوان دے مولوی مردے نوان دے مولوی مردے نوان دے تو اڈپنڈ دے ملے لہا مولوی آئی کونی تونے ہاں تُسے رکھے آئے بھی نہیں جل سے کرائی رکھو مولوی نہ رکھے آئے ہاں مولوی نہ رکھے آئے بچ جل سے کرائی رکھو عدی تنخاب میں مولوی رکھو مولوی رکھو مولوی مولوی اور کوئی نہیں تتوڑے مردے وَمَا يَسْتَوِ اللَّا يَا وَلَلَّ مُوَعْدِ اِنَّ اللَّهِ يُسْمِ اُمَعِيَ شَانْق حضر شایخ القرآن رحمت اللہ نے فرمانا اکثر پنڈان در مولوی ملوی مئیت نوحسل دین دینے کیوں شایخ القرآن رحمت اللہ فرمایا کرتے در مولوی اللہ نے ڈیوٹی لائیے با تُسی مرتے نہ واہو کیوں جدو تُس ہی نہ واہو گے تو ان تسلی ہو جائے گی سنن جو کہا نہیں مگر تُس جو جھوٹ بڑھنا ہے ممبر تھے کہ سنن دا ہے ان تسلی کر لو جدو مرتا نہ واہو دا ہے مولوی پھر پتا کی کر دا ہے اپنے ہاتھوں تلفا فچار دلفا بچڑا کے مرتے انہوں کپڑے اُدھے اتار کے اُدھے شرم گاہ دے ہوتے کپڑا پا کے پھر اسنوں پہلے استنجا کروان دا ہے شاہ القرآن نے رہا مولا نے فرمانا تسلی کر لویں استنجا کروان دا ہے انہوں تسلی کر لویں جے کرن جو گا ہوندہ بولن جو گا ہوندہ کچھ کرن جو گا ہوندہ کچھ سنن جو گا ہوندہ پیر بدرگ تیرے کو استنجا نہ کروان گا تُو آپ استنجا کروان گا ہے پھر آپ تُو انہوں غسل دے وضو کروان گا ہے پھر غسل دیتا ہے پھر انہوں کفن پائے پھر کبھا جناب میں جناب کا اندر پوچھایا آئی ہسی دے جا گئے انہیں اللہ ہوا اکبر جناب شروع ہو گئے تو اڑا تے پنجابی نیت نہ کرو تے جناب شروع نہیں اندہ تکی آن دے تو آوازتز حاضر زندے دے نہیں تو آوازتز حاضر میتے من اے میتے 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 من لے کیے بولو میتے تو آوازتز حاضر میتے من اے اینا میتے یادے کہہ تو آوازتز حاضر زندے دے پھر کہہ اللہم آفر لے اللہم آفر لے ہینا وہینا نہیں اللہم آفر لے ہینا ومیتنا اللہم آفر لے ہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا فرق سمجی وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وعدہ کرنا وانثانا سن لیجئے جے تُسری آن دے ووج مرتے توجہ فرمائیے اے تو میت نو چکیا جناب پڑن تو بعد پھر آپ دفنائے آپ دفنان تو بعد مٹی پائیے ہر مرید نے مٹی پائیے تین تین لپا پائیے تسلیح ہو جائے ویکھن جو کا نہیں سنن جو کا نہیں اتھے کھلو کہا جیتا بند کر دو ایتھے بھی تھوڑی مٹی مار دو ایتھو بھی جیتا بند کر دے کیوں بار بزرگ ویکھے نہیں جیتا برواد بند کرواندہ رہے ہیں ہونا آنا وچھو ویندہ بھی ہے تو وچھو سندہ بھی ہے جیتا کیوں بند کیتیا نہیں کہ ایتھو آواز نہ جاوے اتھو تھلوں جنب نظر ہوتا نہ آوے شن لیچیے جیے میں سمجھ نہیں آئی تے میں پھر اپنی آواز زبان اندر سمجھایا کرنا جیتا بھی پیر زندہ سی موجود سی اتھے سامنے مرید سارے کپڑے پاندے سن یعنی مرید کپڑے پاندے سن یعنی کہنے لگی کپڑے پاندے سن سارے مرید کپڑے پاندے سن پیر صاحب تے سامنے میں کیا کیوں پیر صاحب تے سامنے کپڑے پاندے کڑی لوڑے پیرتے جدو اندروں کبر چو ویخ لیند ہے جدو اندروں ویخ لیند ہے پھر پچھے کپڑے نی کڑی گنیش رہ گئی ہے کتھے گنیش رہ گئی ہے توڑا کیدہ کل دے بھی خلافے نکل دے بھی خلافے منطق دے بھی خلافے قرآن دے بھی خلافے حدیث دے بھی خلافے سوچ کے ہے قرآن ومایزتو الاما والبزیر ولا ظلماتو والنور ولا الزل ولا الحرور ومایزتو اللہ یا ولا لموات ان اللہ یسمِ امیشا وما انتا بے مزمع من فی القبور جھے آندے ہو ویچ کبر اندر سنتے نے ہو زندہ ہوندے نے مرے ہوئے نہیں ہوندے ویچھ ویندے نے جیندے نے جاگتے ہوئے اندے ویچھ مردے ہوندے نہیں تیمہک فی تجربہ گریے کنکی کرنا ہے میں ایک زندہ بزرگ دے دے جیڑا کنیڈا تو واپس آئے ہوئے دھرنے واسدے اوہ سانو دے 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 اور تجربہ واسدے جانے کی کرنا ہے میں انہوں سے غسل دے آنگے بیری دے پتے پاکے پانی گرم کرانگے وہ انہوں غسل دے آنگے جیندے نے میں کہتے اسی کڑا مردن دے 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 جیندے نے غسل دے آنگے غسل دے وانتا با جانے پھر میں کفن پناوانگے کفن پناوانگے تو بعد جیندے انہوں زندے انہوں دفن کرنے آنگے دفن کرنے تو بعد اتے کھڑے ہو کے دعا کرنے یا اللہ یہ تجربہ واسدے آئے انہوں زندہ رکھیں جانے پھر میں کہ دس پندرہ گھنٹے کبری رکھن تو بعد پھر انہوں باہر کر لانگے کہنے لگے ہوتے مر جائے گا میں کیا کہ انہوں نے جیڑی کبرے نا یہ تے جیندہ دفن کریے تے مر جاندے ہیں جیڑی کبر اندر جیندہ دفن کریے تے مر جاندے ہیں تے جیڑی دفن کریے جیڑی دفن کریے تے جی پہندے ہیں میں کہاں پھر سن کسے پاگل خانی داخل کرا دو جیندہ جتے تُسری آنگے مرتا زندہ ہوندے ہیں جتے تے جیندہ بھی دفن کریے تے بولو زندہ نہیں رہندا تجربہ شرط ہے تجربہ کر لو جیڑی دفن کرنے ہیں ایک سانجہ پندہ دفن کرنے ہیں ایک سانجہ پندہ دفن کرنے ہیں جیڑی توانٹا تھے سانٹا جد ہوتے جناب اتفاق ہو جائے ایک بندہ دے 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 جنہوں دفن کرنے ہیں جی میں مولوین دے عادت ہوتی ہے نا اے پیشلے دیں نا چیوی ہو ایک مسئلہ میں کیتا دیکھ مولوی پتا کیا کیا شاہ میں میاں عبدالغفار صاحب نہیں ماشاءاللہ کوئی نرمی کرائی سولہ کرائی مولوی آگے منار تے چڑھنے ہیں تو دو اچھلانگا مار گا یہ جیڑا بچ گیا وہ سچا ہوئے تو جیڑا مار گیا وہ جھوٹا ہوئے کہتا ہے میں کہ مولوی جی دون خامگا لاکھوں میں فیصلے تھے تو اڑے نہ لیو میں کہتا ہے تسی چھلانگ مارو یہ تسی بچ گئے تو سچے بچ گئے تو سچے دون خامگا آگیج پہنے ہیں یا دون خامگا منار تے چڑھنے ہیں فیصلے جی تو ریک نہ لیو جیڑا ہے جی تسی بچ گئے وہ ما جی تے قبر اندر تو انو دفن کرنے ہیں جی تسی زندہ رہے تے تسی سچے تے جی تسی بھی مر گئے تے پیشلے نو لکھ کے جائے جی کے مردے سن دے نئی وہ مایستو اللہ یا آہو وللہ مواد ان اللہ یسمِ اومی شاہ وہ ماان تبے مسمع من فل کبور لوگوں کوئی نیجے تو آما سننا کوئی نیجے سننا جے سندے ہندے مشکل کشاہ حاجت روا ہندے پیر سے آل ایمینے ہندے ہرے جے بڑے سنے ہرے ایمینے تو بھی ہریں ٹیمٹی اے تو بھی ہریں تو میرے کو چور پیر نظام دین سے آلوی سب چل کے آئے ووٹ آواز میں آگیا اونا دنال ووٹ منگنے کی جگہتے لگا گیا تو جنوں تقریر کرنے لگے نا پہلے آل دین سارے کٹھے سن میں کہا بھائے ساڑھے نا دنال اتفاق اتتے آدھے آرے مسلم لیگ آلہ نا دنال ووٹ دے انہوں نے تے انہوں نے امید بار جڑا پچھلے آلہ کیسے بار دی تو دو جے پہلے ٹورک ہے ایسا تے پہلے تو جہا تو میں ساتھ ہی نے کہنا تو پیر صاحب انہوں نے کہا پا تس تقریر کرو تقریر کرو پتہ کیا انہوں نے ایسی دی جے گالے ہزی نے تو آڑے کول آیا شاہر 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 نا آل آئے ہزی کوئی نہیں جے کار سکتے پناہ سی نہ بھائے اوڑوا پی دے ہزی کوئی نہیں کار سکتے میں جے کچھ کار سکتے ہزی ساڑے کولو منگا نا آنا سا سنو کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی آج اتروانی جڑے آپ پیر ووٹ منگ دے نا لے بھیرے آلے منگ دے نا لے سیال آلے منگ دے نا لے آپ ہی ہر تینے دا مطلب ہے مشکل کشاہ کون کوئی نہیں جنہ کل موقع کوئی نہیں جنہ کل جنات جنہ دے پابند ہوں اندر داخل ہو جان جدو بندہ اندر جاوے انہوں جن پہ جائے تھے وہ مورو دنشان تلا جھوڑے تھے پھر انجناب بار نکل انہوں نے پتہ لگے بارہ کے پوچھے کنوں پائے میں اندر جن پہ گیا میں کہتے ہیں پیرو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہاری ہار نے تمہاری مہتاجی نے تمہاری پرشانی نے تمہاری بیماری نے تمہارے آبسانت نے سمیں بتلا دیئے کہ تم مالک نہیں ہو ساری کہنات کا مالک رب زلچلال ہے